بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شہباز باجوا ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈی ایسی ڈو فیزیکل ایڈوکیشن سبجیکٹ میں والی بال کورٹ کے حوالے سے کہ والی بال انگر کورٹ کس طرح سے بنایا جائے گا اسی میجرمنٹس کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیبی خیدریشن انٹرنیشنل والی بال جو ہے اس کے دائمینشن کیا ہے پلائنگ کورٹ اور پلائنگ ایڈیا پلائنگ کورٹ ہمیشہ جس میں گیم کھیلا جاتا ہے اس میں بہا جاتا ہے اور پلائنگ ایڈیا اس کے جو شری زون اور سرگی زون سب سے پہلے بات کرتے ہیں والی بال کورٹ کی لمبائی جو ہے 18 میٹر ہوتی ہے والی بال کورٹ کی جو چھوڑائی ہے 9 میٹر ہوتی ہے اس کے دائمہ والی بال کورٹ کے to back zone area ہے back zone area 6 میٹر کا ہوتا ہے front zone area 3 میٹر کا ہوتا ہے attack line 3 میٹر area کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے اس کے دائمہ ہم نے آجائے دو سائٹ میں یہ 1.75 میٹر کوچھ رسٹیکشن لائن ہوتی ہے اس کے ساتھ 5 dots ہوتے ہیں اور 17 dots اس طرح ہوتے ہیں کوچھ کی جو ہے رسٹیکشن لائنز میں یہاں کوچھ موو کر سکتا ہے لیکن یہ جو dotted لگائے جاتے ہیں اس کا space ایک پروپر ہے 0.20 میٹر اس کا gap ہوگا 0.25 میٹر اور ڈسکا ڈسکا 0.20 میٹر اور 0.15 میٹر اس کے نام جو والیباور پور کے پورز ہیں دونوں طرف سائیڈ لائن کے اوپر 0.50 میٹر سے لیکر 1.1 میٹر آوائے دو پور لگائے جاتے ہیں اس کے بعد سروس زون ہے سروس زون یہ دو گارٹ ملین کے درمیان 9 میٹر اس کی ورت ہوتی ہے اور جو اس کی لیند ہوگی مینیمم جو 3 میٹر ہے اور میکزیمم 6.50 میٹر اس کی لیند ہوگی اس کے لابا فری زون ہے جو سائیڈوں میں فری زون ہے بول سائیڈ فری زون کا جو ایریا ہے مینیمم 3 میٹر to 5 میٹر انٹرنیشنل رولز کی مطابق آپ کے پاس اپنا اسپیس ہونا چاہیے فری زون کا اس کے لابا جو خلاڑیوں کی چینجز ہے وہ کہاں ہوتی ہے یہ جو دو ڈاکٹر ڈلائن ہے اس کے درمیان 6 میٹر ایریا سورنگ ٹیبل دک اس کو سبسٹیوشن زون کہتے ہیں یہاں سے خلاڑیوں کی سبسٹیوشن ہوتی ہے اور جو بیک سیٹ 6 میٹر ایریا ہوتا ہے یہاں سے لیبرو ریپلیسمنٹ بھی جاتے ہیں دوہوں طرف لیبرو ریپلیسمنٹ زون کہا جاتا ہے اب آیا نیٹ کے اوپر جو نیٹ جو ہے پول کی جو ہائیڈ ہے 2.55 میٹر جو دونوں پود ہیں ان کی ہائیڈ ہوگی اور اس کے لابا جو نیٹ ہے نیٹ کی لیندھ ہے 9.50 میٹر سے لے کر 10 میٹر تک والی بار کوٹ کی لیندھ ہوگی اور 1 میٹر والی بار کوٹ کی ویرث ہوگی اس کے لابا نیٹ کے ساتھ دونوں ڈائنوں کے سائیڈوں میں انٹینہ لگائے جاتے ہیں اور جو 1.80 میٹر اس کی لگبائی ہوتی ہے ہائیٹ آف نیٹ میل کے لیے جو نیٹ کی ہائیڈ 2.43 میٹر ہائیٹ ہوتی ہے اور ہومین کے لیے 2.24 میٹر اس کی ہائیٹ ہوتی ہے اس کے لابا یہ جو پلائنگ ایلیا کی ہمیں بات تھی کمپوٹیشن ایلیا پلائنگ ایلیا کے باہر جو ٹی میں بیٹھتی ہوں کمپوٹیشن ایلیا میں بیٹھتی ہیں جس میں سکورنگ ٹیبل ہوتی ہے سکورنگ ٹیبل کے دونوں طرف ٹیم بینچ ایلیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہیں ٹیم بینچ ایلیا کے ساتھ میں 1x1 میٹر کا پلائنگ ٹی ایلیا ہوتا ہے اس کی رائیٹ سائیڈ میں 3x3 میٹر کا وامپ ایلیا ہوتا ہے یہ آپ کی اور اس کے لابا جو پورس کی تمام پورس کی لائنگ دھکنس ہے 0.05 میٹر آر لائن دھکنس ہے والیبال کورڈ کی 5 سینٹی میٹر بھی اس کو آپ ایزیل کر سکتے ہیں یہ والیبال کورڈ کی آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا والیبال کورڈ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کو کس طرح سے ایزیلی آپ اس کو انڈرسینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو اس کے مطابق بتائیں گے والیبال کورڈ سب سے پہلے کورڈ والیبال کورڈ آگیا آگے grown ہم اس کی کیومئٹ کے اوپر بات کریں گے leaders کے اوپر بات کریں گی ہم official کے اوپر بات کریں گے ان کے بعد ہم اس کے görünجز کو بالو 양م ورلز کے اوپر باد کریں گے کم لیبال کھلا مستو全جات ہے پر ہم اس stamانounge کے روم سکتیں property صرف براگے روم برم انشاء باروں اس کے بعد ہم دوسرے انشاء companies کے اوپر آئے جب تک کیلئے اجازت دیجئے لاحافظ